ناؤ اگر کسی کوئی بیماری ہے تو وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے پراپر سلاح لیتا ہے اگر اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے تو دوسری ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے دو چار ڈاکٹر سے دسکرس کرتا ہے ناؤ یہ چیزیں شاید فیزیکل ایلنس میں بہت اچھے سے ہم لوگ ریلیٹ کر پاتے ہیں سو کہیں نہ کہیں ہمارے لیے فیزیکل پرابلمز میں ہیلپ لینا میڈیکل ہیلپ لینا بہت کلیر کٹ راستہ ہے اور ہم اس میں کوئی ہیزیٹیٹ نہیں کرتے سب دوسری ہے چیزیں اس سے ہیلپ لینا بہت کلیر پرابلم ہیلپ لینا بہت کسی ہے اس سے زیادہ رکھ سا لینا بہت کم بہت کسی ٹھیکی کٹ ریلیٹ کر پاتے ہیں دیکھو ہم لوگ کہیں نہ کہیں یہاں سے اپنے اس ہفتے کی شروعات کی تھی کہ بھئی میں سب یہاں پہ کیوں گا ہم لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں ہمیں چھتی جانا ہوتا ہے ہمیں جوب کے لیے جانا ہوتا ہے ہماری اپنی بہت ساری پرائیوٹیز ہوتی ہیں لائٹ میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہاں سے کوئی فائدہ نہیں ہو جوا اور ہمیں یہاں پہ جبردستی رکھا جا میں آپ کی اس تھوٹ پروسس کو تھوڑا سا چینج کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں پہ اس لیے آئے ہیں بکاوز آپ کی فیملی کے پاس کوئی اور اپشن they were completely ran out of option and یہ ایک کمپلشن اور لاسٹ ان کے پاس solution تھا کہ شاید اس لیے کہ آپ کو کوئی فائدہ ہو جائے but فائدہ کس کو ہوگا جو موٹیویٹڈ ہوگا اور چیزوں کو سری ڈک سے سمجھ پائے now definitely past میں ہم لوگ کو بہت بار ان لوگوں نے یہاں بھیجنے سے پہلے سمجھانے کی اپنی قرب سے best effort کیا motivate کرنے کی کوشش کی رمکیاں دیں سمجھایا مگر unfortunately ہم لوگ کی بیماری ایسی تھی ہم اپنا آپ کو کنٹرول کرنے میں اور سمٹھے اور اس وجہ سے ہمیں یہاں تک آنا پڑا بار بار من میں ہم لوگ سب جنہیں ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اب مجھے ایک موقع دو اور میں ایسا ریپیٹ نہیں کروں گا اور علاج کی کیا ضرورت ہے میں جب وادہ کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں میں قسم کھا رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں میں میں ایک سوائی زیڈ کر رہا ہوں تو مجھے ایک چانس تو دے ملنا ہی چاہیے اور آپ لوگ مجھے اگر چانس نہیں دے رہے ہو then you are doing your fault and مجھے علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک میں نہیں چاہتا ہوں now یہ بہت important تھا کہ کیا میں اپنے آپ کو خود کی کر سکتا ہوں اپنے بیوار کو خود کی کر سکتا ہوں یا ایک پروپر ٹیٹمنٹ کی جگہ اور باہر باہر میرے من میں یہ دھو ادھا رہے کہ میں تو خود ہی کر سکتا ہوں unless انٹر میں نہیں جاؤں گا کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی میرے کو کوئی بیماری نہیں ہے میں جان مجھ کے کر رہا ہوں اب میں کہوں گا تو سب تو ٹھیک رہے گا and so on so unfortunately میں اپنے جو بھی یہاں پر پرابلم جس وجہ سے میں یہاں آیا اس کو ایک بیماری کی طرح نہ سمجھ کے ایک بیبارک سمسیا کی طرح سے لے رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں آگے سے خیال رکھاں گا اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھوں گا مجھے ایک موقع دیا جائے مجھے ایک بیماری کی طرح سے نہیں لے پا رہا ہوں اور میں ٹریٹمنٹ کو اچھے سے accept نہیں کر رہا ہوں دیکھنٹلی ایک بیہیوئر میں آدمی کو خود مدد کرنی ہوتی ہے اور اگر اسے بدلنا ہوتا ہے اور اگر وہ کچھ گلت کر رہا ہے تو شاید سماجی طور پر اسے پنشمنٹ ملنا لوگ اس سے گصہ کریں کچھ اس طرح کا solution possible اگر کسی کوئی بیماری ہے تو وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے پروپر صلاح لیتا ہے اگر اس سے پائدہ نہیں ہوتا ہے تو دوسری ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے دو چار ڈاکٹر سے ڈسکرس کرتا ہے اور اپنی طرف سے ایک بیسٹ ایفرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کس طرح سے ہم اس چیز کا solution یہ چیزیں شاید فیزیکل میں بہت اچھے سے ہم لوگ ریلیٹ کر پاتے ہیں اگر کسی کو بخار ہوتا ہے شگر ہوتی ہے ڈائیبیٹیز ہوتی ہے کوئی ایسا کامپلیکیشن ہوتا ہے کسی کو سرجری کرانی پڑتی ہے پیر کاٹنا پڑتا ہے بہت کلیلی دیکھتا ہے بھائی یہ تو پروپریک اسپطال کی ضرورت ہے اور یہ تو ہی بیماری ہے بگائے ڈاکٹر کے کام نہیں چلنے والا ہے ہمیں تو مدد ہی لینی پڑے گی اور اگر ہم مدد نہیں لیں گے تو کچھ نہیں ہوئے گا اگر ہم ایسی پیو کریں گے تو یہ ہو جائے گا بھائیہ یہ امپوٹیشن کی ناپت اس لیے آگے بکال تم نے ڈاکٹر نے سلا دی تھی تم نے کولو نہیں کری تھی اور اس وجہ سے تم پس گئے ہو اور اس طرح سے ہم ایک ریپیٹیو لی اونی سائیکلز میں رہتے ہیں اور ڈاکٹر کو اور پروپر ٹریٹمنٹ کو بڑے ڈاکٹر کو اور سینئر اسپتال میں ایک ڈاکٹر چار ڈاکٹر دس ڈاکٹر بار بار جاتے ہیں اگر ہم کسی منبوری میں پھس جاتے ہیں ہم ایسے ڈیسائیڈ نہیں کرتے ہیں بس ڈاکٹر نے کہہ دیا تو مان لیا لیکن ہم جا کے اگر کسی کا پیر کٹنے والا ہوتا ہے تو بھگوان کی پوجہ کرنا یا اپری کرنا یا اسے صلاح دینے کی جگہ ہے کس چیت میں ملتے ہیں تو فیزیکل پروپلمز کے لیے ہمارا میڈیکل موڈل بہت ساپ ساپ سیدھا سادھا دکھنے لگایا ہے اور ہمیں کلیرلی پتا ہے کہ اگر یہ کوئی شادیدی پروپلم ہے تو کلیر ہے کہ ہمیں مدد لینی پڑے گی اور ہم اس کو موڈیویٹ کرتے ہیں اگر وہ نہیں لیتا ہے تو اس کو جبردستی لے جاتے ہیں جیسے اگر کسی کو کوئی پروپلم ہے شگر ہے کہتے ہیں کہ نہیں بھئی جڑی بھوٹی نہیں تمہیں ڈاکٹری علاج کرنا پڑے گا تمہیں شگر جاد ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے لیے فیزیکل پروپلمز میں ہیلپ لینا نو بڑی تھی لیت سے اگزام میں کوئی فیل ہوگا اور وہ ڈپریس تو آپ جا کے اس سے بات کرو گے اسے سمجھاؤ گے بھئی تو آگے کے محنت کرنا بھی بارپاس ہو جائے گا یا اگر وہ جادہ پی رہا ہے تو آپ کہو گی بھئی یا کیوں پی رہا ہے پی پی کے تو کیا سوچ رہا ہے تیرا ڈپریسن ٹھیک ہو جائے گا بھائی اس کو چھوڑ کے اپنی پروگلم کو حل کر تیرا ڈپریسن ٹھیک ہوگا یا اگر کوئی آپس میں جھگڑا ہو گیا کوئی جنا چیک چلا رہا ہے تو آپ اس کو یہ ہی سلال ہوگے کہ بھائی تم اپنا آپ کو سیل کنٹرول کرنے کی کوشش کرو اور تمہیں میں موٹیویٹ کر سکتا ہوں موٹیویٹ ہماری لائی it's your life you are responsible for your behavior outcome and everything کیا کہتے ہیں بھائی یہ تیری جلی ہے تو جانے سالہ ڈپریس ہو کے ناٹک کر رکھا ہے تمہیں یہ کہہ ٹینٹرم چل لائے تیرا ڈپریس ہوں ڈپریس ہوں چل جا کام پہ ہو جائے گا ڈپریسن ٹھیک کیا داروپی کے صبح سے سالہ پڑھا ہے داروپی یہ جا رہا ہے مگا ہوں ہاں دو تپٹس مار ہوں ہاں ڈھنڈے سے بھائی اس کو سارے پیسے دینا بند کرو کھانا پینہ بند کرو کچھ چھوٹ جائے گی سالے یا اٹھا کے بند کر دو سالے کو زیادہ پریشان کر رہا ہے بھائی یہ سو نمبر فون کرو ڈالو جیل میں یہ ناٹکی ہے nobody talks here that you will require a treatment and یہ پتہ نہیں کہاں سے تمسی کا آپ لوگ مجھے بندہ دے رہے ہو nobody agrees here that مطلب لوگ پاک they can do anything but psychiatry تو وہ فیک ٹاپ دیں گے سب سے پہلے پھر موٹیویٹ کریں گے اگر اس سے بات نہیں ملے گی تو تو ابیوز کریں گے اس سے بات نہیں ملے گی تو ایجیٹیٹ ہو کے کہیں گے تُو جان تیری جندگی جان سالے منہ جینا تُو جانے میں کیا ہے کچھ باہر 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 ہم اسی اور کوئی بھی جنہ یہ نہیں کہے گا تم ڈاکٹر کے پاس پتہ نہیں یہاں پہ آپ کیسے کہہ رہے ہو کوئی بھی جانہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ایک ایکسٹرنل ہیلپ یا کوئی باہر سے آپ کی مدد کر سکتا ہے کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ کیا آپ کو کیا کرنا پڑے گا سیل فائن it's not going to be it's not been easy and اگر آپ لوگ سنسرلی اپنے آپ پر اتام نہیں کرو گے مطلب i really want that 10 بجے اٹھ کے آپ سب لوگ دیار ہوں کے یہاں کے بیٹھ جاؤ اپنی ایک ایک کتاب لیا ہو کیا آپ سیکھ سکتے ہو آپ ہی دو چلے سے کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کر دو کیا کر رہے ہو why you are wasting your time جاؤ نا کانسلر کے پیچھے پڑھ جاؤ بھی ہمیں یہ سکھاؤ یہ سکھاؤ یہ سکھاؤ بہت بہت مطلب دکھت ہو کی تب ہی ہاں تک پہنچے ہو میں بتا رہا ہوں بھائی دنیا میں کہیں بھی ریاب جانا کوئی اچھا نہیں مانتا ہندوستان میں تو بھولی جاؤ please be sincere for your treatment and this is the last hope آپ لوگ کو میری پاچھوان میں آری ہیں so psychological problems کے لیے nobody agrees that we need treatment and because there was not efficient treatment there are better treatment but not absolutely and currently we need to be very motivated to take help and just tak ہم motivated نہیں ہوں گے اور سب چیزوں کو اچھے سے نہیں سمجھائیں گے proper مدد نہیں لیں گے ہمارے recovery کے chances کے والپور ہوں گے اب آپ کے اوپر ہے آپ اپنے treatment کو sincerely لیتے ہو یا آپ اس کے ساتھ ایسی مجاک کر کر کے اور self help self help کی بات کر کے اپنی بیماری کو اور بڑھاتے ہو اور worsen ٹھیک ہے نا دیکھے